اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب خیر کیا رہے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گا جن کو یوز کر کے آپ اپنے وارٹر ڈیمیج موبائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اکثر آپ کا موبائل پانی میں گر جاتا ہے یا وارٹر کے ڈروپس آپ کے موبائل میں گر جاتے ہیں یا سردیوں میں نمی پڑ جاتی ہے آپ کے موبائل میں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والے نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتے رہے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو موبائل پانی میں گر جاتا ہے تو اس کے لئے سٹیپ ون موبائل گرنے کے بعد جلدی سے اس کا بیک کور کھولیں بیک کور لازمی کھولیں اور اس کے بعد اس کی بیٹری نکالنا ضروری ہے میں اس کا پہلے بیک کور نکالتا ہوں اس کا بیک کور نکالنے کے بعد یہاں سے بیٹری ریموف کریں بیٹری ریموف کرنے کے بعد میموری کارٹ سیم اور جو بھی انسرٹیٹ چیزیں ان کو نکال لیں سٹیپ ٹو موسیقی ہتھیلی میں ایسے رکھیں اپنے موبائل کو ٹھیک ہے ہتھیلی اس طرح سے بنا کر اس کو جھاڑیں اپنے موبائل کو سپیکر مائک سیم والی جگہ ہر ایک چیز سے ہر ایک کونے سے اس کو اس طرح سے جھاڑیں جس طرح سے آپ یہ میں آپ دیکھ رہا ہوں اپنے میں اپنی ہتھیلی پر اس طرح سے مار رہا ہوں ٹھیک ہے سٹیپ ٹری اس کے بعد یہ جو جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس جگہ پر آپ نے پھونک مارنی ہے لازمی جو سپیکر والی جگہ ہے یا جس جگہ پہ ہینڈ فری لگتی ہے یا چارڈر لگتا ہے جس جگہ پہ اس جگہ پر اور سپیکر وغیرہ جتنی بھی جگہ پہ آپ نے ساری جگہ پر اس کو پھونک مارنی ہے زور زور سے تاکہ پانی نکل جائے اس میں سے یہ سپیکر ہے رنگر سپیکر ہر ایک جگہ سے آپ نے پھونک مار کے اچھی طرح سے پانی ریموف کر دینا سٹیپ فور اب دوستو ایک چولہ گرم کریں ٹھیک ہے بلکل ہلکی آنچ پہ اسے رکھ کے اور کوئی بھی سٹیل کی پلیٹ لے لیں یا کوئی بھی ایسی جو لوہے سے یا پتل وغیرہ سے بنیا ہو اس میں اس طرح سے اس کو ڈال کے ٹھیک ہے اور اس کو چولے کے نیچے اس طرح سے رکھ دیں اور آپ کے گھر میں روٹیاں پکانے والا تواہ تو ہوگا اس کو اس طرح سے اوپر رکھنا ہے آپ نے میں آپ کو رکھ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ کے اور اس کو صرف تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں سٹیپ فائیو تین منٹ کے بعد میں نے یہ نکال لیا ہے اس کے بعد دوستو چاول لیں چاولوں کے اندر اس طرح سے آپ اس کو رکھ دیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا کنٹینر بوکس ہے یا لنچ بوکس ہے تو آپ اس میں ڈال کے اس کو بند کر کے سیل کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں ایک دن کے لیے ایک دن کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے نکال لینا اس میں سے جتنی بھی نمی ہوگی وہ خوشک ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنے موبائل کو آسانی سے گھر بیٹھے وارٹر ڈیمیج موبائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمینٹ کر کے بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ